ہلو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو ہمارا موٹو جی ایٹی فور فون ہے تو موٹو جی ایٹی فور فون کی سیٹنگز پہ جا کر کیسے اپنے فون کو آپ ریبوٹ کیسے کر سکتے ہیں موٹو جی ایٹی فور فون کی سیٹنگز پہ جا کر اور فون کو بینہ بٹنز کے ریبوٹ کیسے کر پائیں گے موٹو جی ایٹی فور فون کی سیٹنگز پہ جا کر تو آج ہم بتانے والے ہیں کیا آپ کیسے اپنے فون کی سیڈنگز پہ جا کر فون کو کیسے کیسے ریبوٹ کر پائیں گے بینہ بٹنز کے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبانے نہ بھولیں تو آپ ستے آئیکن شو ہو رہے ہیں تو آپ کو سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتے ہی آل آئیکنز سے اپن ہو جائیں گے جس کا آپ یوز کر کے فون کو ریبوٹ کر سکتے ہیں بینہ بٹنز کے تو آپ کو جانا ہے سیڈنگز پہ اور کلک کرتے ہی فون کی سیڈنگز پہ جا کر فون کو آپ ریبوٹ کر پائیں گے اپنے فون میں سیڈنگز سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سپیشل فنشن سیڈنگز آ رہی ہیں تو سپیشل فنشن سیڈنگز کا آپ یوز کر کے فون کو آپ ریبوٹ کر پائیں گے بینہ بٹنز کے سمپلی بس آپ کو ایکسسابلیٹی پہ جانا ہے ایکسسابلیٹی مینیو پہ چلے آنا ہے تک سب لیٹی مینیو پہ جا کر فون کو ریبوٹ کر سکتے ہیں اپنے موٹو جیٹی فور فون کو سمپلی دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے فون کو ریبوٹ کر پائیں گے تو آپ کو شورٹ کٹ آئیکنز کو آلاؤ کر دینا ہے جس کا آپ یوز کر کے فون کو آپ ریبوٹ کر سکتے ہیں بینہ بٹنز کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سائٹنگ سے شو ہو رہی ہے شو ہو رہی ہے تو شارٹکٹ آئیکن پر جانے ہیں اور گریم شارٹکرز کے جاری پاور شارٹکرز پر جا کے فون کو آپ ریبوٹ کر سکتے ہیں بینہ بٹن کے تو سمبلی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس پر کلک کر کے فون آپ کا ریبوٹ ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا تو اس طریق سے فون کو ریبوٹ کر پائیں گے تو آپ کو ویڈیو اس لئے تو لائک کریں